اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحتہ والصلاة والسلام علی ملنبی باعتہ وعلا کل من صحبہ وطبعہ بیخسان باعتہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وبرک و سلیم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویوز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے ساتھ آپ کا مسبان محمد سحیل رزا امجدی آپ کی خدمت میں حاصل ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج پارہ بائیس ماں سورہ یاسین اس کی آیت نمبر تیرہ سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَهِ الْمُرْسَلُونَ اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس رسول کے بھیجے وے آئے اِذْ اَوْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَقَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ فرمایا کہ جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے ان کو زور دیا قوت دی اب ان سب نے کہا بے شک ہم تمہارے رب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ناظرین و سامعین یہ واقعی یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو حواریین صادق اور مصدوق کو انتاقیہ بھیجا یہ ایک بہت بڑا شہر تھا اس میں چشمیں تھے کئی پہاڑ تھے اور بارہ میل یعنی یہ شہر تھا یعنی بارہ ٹویل مائلز جو ہے اس شہر کا رقبہ تھا وہاں کے لوگ بت پرست تھے اور فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور دین حق کی دعوت دو جب دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑے شخص کو دیکھا جو بکریہ چرا رہا تھا اس شخص کا نام حبیب نجار تھا اس نے ان کا حال دریافت کیا ان دونوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں اور تمہیں دین حق کی دعوت دینے کیلئے آئے ہیں بت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کرو حبیب نجار نے نشانی طلب کی انہوں نے کہا نشانی یہ کہ ہم بیماروں کو اچھا کرتے ہیں اندھوں کو بینہ کرتے ہیں برس والے کا مرز دور کرتے ہیں حبیب نجار کا ایک بیٹا دو سال سے بیمار تھا اس کی درخواست پر انہوں نے اس پر ہاتھ پیرا وہ تندرست ہو گیا وہ ایمان لے آیا واقعی کی خبر مشہور ہو گئی ایک خلق کثیر نے ان کے ہاتھوں اپنے امراض سے شفا پائی اور اسلام میں داخل ہوئے یہ خبر پہنچنے پر بادشاہ نے انہیں بلا کر کہا کہ ہمارے معبودوں کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے ان دونوں نے کہا ہاں وہی ہے جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو سب کو پیدا کیا پھر لوگ ان کے در پہ ہوئے انہیں مارا کوٹا دونوں کو قید کر لیا گیا عیسیٰ علیہ السلام نے پھر تیسرے کو بھیجا جن کا نام شمعون تھا فعززنا بثالث تیسرے کے ذریعے ہم نے قوت دی ان کو تو شمعون اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے بادشاہ کے مساحبین مقربین سے راہ و رسم پیدا کر کے بادشاہ تک پہنچے اس پر اپنا اثر پیدا کر لیا جب دیکھا کہ بادشاہ ان سے معنوس ہو گیا تو ایک روز بادشاہ سے ذکر کیا کہ جو دو آتمی قید کی گئے ہیں ان کی بات سنی گئی تھی وہ کیا کہتے تھے بادشاہ نے کہا نہیں جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا تو مجھے فوراں غصہ آ گیا شمعون نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بلایا جائے دیکھیں ان کے پاس کیا ہے چنانچہ دونوں کو بلایا گیا شمعون نے ان سے دریافت کیا کہ تمہیں کس نے بھیجا انہوں نے کہا اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہر جاندار کو روزی دی جس کا کوئی شریک نہیں شمعون نے کہا کہ اس کی مختصر صفت بیان کرو انہوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو حکم دیتا ہے اسے پورا فرماتا ہے شمعون نے کہا تو ماری نشانی کیا ہے انہوں نے کہا جو بادشاہ چاہے بادشاہ نے ایک اندھی لڑکے کو بلایا انہوں نے دعا کی وہ فوراں بینہ ہو گیا شمعون نے بادشاہ سے کہا مناسب یہ ہے کہ کام کر بادشاہ مناسب یہ ہے اپنے معبودوں سے بھی کہے کہ وہ ایسا کر کے دکھائیں تاکہ تیری بھی عزت ہو جائے میری بھی عزت باقی رہے بادشاہ نے کہا شمعون سے کہ تم سے کچھ چھپانے کی بات نہیں ہمارا معبود تو نہ دیکھیں نہ سنیں نہ کچھ بغاڑ سکیں نہ کچھ بنا سکیں نہ کچھ نفع پہنچا سکیں نہ کچھ نقصان پہنچا سکیں پھر بادشاہ نے ان دنوں حواریین سے کہا اگر تمہارے معبود کو مردے کو زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں انہوں نے کہا کہ ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے بادشاہ نے ایک دہکان کے لڑکے کو منگوایا جس کو مرے وے سات دن ہو گئے تھے جسم خراب ہو چکا تھا بدبو پھیل رہی تھی ان کی دعا سے اللہ رب العالمین نے اسے زندہ کیا وہ اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا میں مشرق مرا تھا مجھ کو جہنم کی سات وادیوں میں داخل کیا گیا میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس دین پر تم ہو وہ بڑا نقصان دے ہیں ایمان لاؤ اور کہنے لگا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں ایک حسین جوان مجھے نظر آ رہا ہے جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے بادشاہ نے کہا کون تین تو اس نے کہا ایک شمعون اور دو یہ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا جب شمعون نے کہا کہ اس کی دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ پر اثر کر گئی اس نے بادشاہ کو نصیت کی وہ ایمان لیایا اور قوم کے بھی کافی لوگ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہ لائے وہ عذاب الہی سے ہلاک کیے گئے ناظرین یہاں پر ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ شمعون اجنبی بن کر داخل ہوئے یعنی کہیں پر اگر دین اسلام کے کاموں میں رکابت ہو تو بندہ ایک اجنبی سا بن کر جا سکتا ہے تاکہ کسی پر راہ و رسم ظاہر نہ ہو کہ آپ کا کس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے دین اسلام کی خاطر دوسرا یہ ہے ناظرین کہ شمعون نے وہاں کے کارندوں سے راہ و رسم پیدا نہیں کیے بلکہ ڈائریکلی جو بادشاہ کے مصاحبین تھے ان کے ذریعے بادشاہ تک پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ دین اسلام کی تبلیغ میں ایک کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی شہر میں ہیں کسی دیہات میں ہیں یا کسی ادارے میں جاتے ہیں تو ناظرین بجائے اس کے کے نشتلے لوگوں پر کام کیا جائے وہی بہت اچھا ہے لیکن جو سربراہ ہے اس پر کام کیا جائے اور وہ اگر راہ راست پر آ جائے تو پیچھے لوگ خود بخود راہ راست پر آ جاتے ہیں کہ لوگ اپنے بادشاہوں کی دین پر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناظرین جس ملک کا حکمران جس صوبے کا جس شہر کا حکمران نمازی ہو تو لوگ بھی نمازوں کی طرف آتے ہیں جس ادارے میں جائے نماز بنی بھی ہو اور وہاں کا اونر خود نماز پڑتا ہو تو پیچھے نمازیوں کو جمگٹا نظر آئے گا اور جہاں پر اونر خود نماز نہ پڑتا ہو تو وہاں پر خال خال نمازی نظر آتے ہیں تو ایک ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جب سربراہ ہو اس پر کام کیا جائے اگر وہ دین کی طرف آ جائے تو پھر باقی کام بڑا آسان ہو جاتا ہے دیکھا شمعون نے کس طریقے سے کام کیا اور بادشاہ نے اسلام بھی قبول کیا عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی طرف آیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی شمعون نے صادق اور مصدوق کو بھی رہا کروایا اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تبلیغ سمجھ سوش کے ساتھ ادا کرنے کی توفق نصیف فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر نائنٹی ہے آیت نمبر نوے یہ آج کا سبق ہے فارمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے سبقرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے سپرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیت آوست اسمیاں پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من يتقی ویصبر فإن اللہ لا يدیع اجر المحسینین اسے محسینین آپ پڑھیں گے وفقی صورت میں محسینین پڑھا جائے گا آخر میں آپ دیکھیں نامت وقفے اندر نائمٹی نوے لکھاوا ہے آیت نبن نائمٹی یعنی نوے یہاں مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں یہاں پر تیرا کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملائزہ فرمائے انہو من يتقی من منون ساکن ہے اسے یا کے ساتھ ملائیں گے یا کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کریں گے یہاں یرمنون کا جو قائدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا من يتقی نہیں من يتقی ویصبر روح ساکن ماں قبل باقی نیچے زیر ہے روح ساکن کو بارک پڑھیں گے زبر یا پیش ہو تو روح ساکن کو پر پڑھتے ہیں زیر ہو ماں قبل تو بارک پڑھتے ہیں ویصبر فإن اللہ ان میں نون پر زبر ہے اس میں اللہ کی عرف اللہ کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں سلف انہی حمزہ کو ازف کے جائے گا اس میں اللہ کی عرف اللہ سے پہلے والے حرف نون پر زبر ہے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو بارک پڑھتے ہیں یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا فإن اللہ لا علیدہ يدیعو علیدہ ملا کر پڑھیں گے لا يدیعو اجراء المحسنین اجراء میں راہ پر زبر ہے راہ پر زبر یہ پیشو تو پر پڑھتے ہیں زیروں تو بارک پڑھتے ہیں یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا راہ پر زبر ہے اسے المحسنین کے لامساکین کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں سیلی فینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا اجراء المحسنین یہاں وقف کریں گے تو اجراء المحسنین پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گلامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانے اس سے پہلے آج کا سبق ہم رکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماع افعال حروف کن کون سے ان کی تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے نشاندہی بھی کریں گے اور ناظرین قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں چاہیے کمت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم اگلازین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ جو آج کی آیت کریمہ کا حصہ ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں اور اعراب لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ آیت نمبر نائمٹی ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے تو کتنے یہاں پر اسماں ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسماں کی تعداد کتنی ہے یہاں پر پہلا جو اسم ہے وہ ہے من اور دوسرا ہے اسم اللہ تیسرا عجر چوتھا المحسنین تو چار اسماں یہاں پر موجود ہیں نمبر ایک من اچھا جی نمبر دو اسم اللہ نمبر تین اجرا نمبر چار المحسنین چار اسماں ہو گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ افوال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فیل یہ تقی ہے دوسرا یصبر تیسرا یدیعو تین افعال ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا جو ہے وہ انہ دوسرا واو تیسرا فا اور انہ گزر چکا ہے نمبر ایک میں اور چوتھا لا چار حروف ہیں نمبر ایک انہ نمبر دو واو نمبر تین فا نمبر چار لا اچھا ناظرین ایک اسم رہ گیا ہے وہ ہو زمیر تو ہم نمبر پانچ میں اس کو لکھ دیتے ہیں ویسے نمبر ایک ہے تو پانچ اسمات تین افعال اور چار حروف تو کل ملا کر ناظرین کلمات کی تعداد ہوئی بارہ کل کلمات کی تعداد ہے بارہ تو پہلا اسم ہے من ناظرین یہ من جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ من بطور اسم شرط ہے یعنی جو اللہ سے ڈرے اور جو صبر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا جلز زیاد نہیں فرماتا تو یہ شرط ہے بطور اسم شرط ہے اور شرط وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی شئے پر معلق ہو اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں یتقی ویسبر یعنی جس پر کوئی نہ کوئی شئے معلق ہو تو اب اجر اللہ رب العالمین کسے عطا فرمائے گا یعنی جو محسنین کو اجر عطا فرمائے گا تو کیوں عطا فرمائے گا اس لیے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور متقی ہیں یعنی تقوی حاصل کرنے والے ہیں تو سبر یعنی اجر المحسنین یہ معلق ہے کس پر یعنی متقین تقوی کرنے پر اور سبر کرنے پر تو شرط جس پر کوئی نہ کوئی شئے معلق ہو تو ناظرین جو جس پر یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ شرط ہے یعنی مثال کے طور پر جو تقوی حاصل کرے سبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا تو اللہ کا اجر اس پر معلق ہے اب جو شئے معلق ہوتی ہے اسے عام طور پر جزا کہتے ہیں یا جواب شرط کہتے ہیں تو اب یہاں پر ناظرین اس کا معنی ہوگا جو یعنی جو جس جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور ناظرین اسے اس میں آزم بھی کہا گیا کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے میں نے کل بھی کہا کہ روزانہ اجتماعی طور پر گھر میں اللہ کے ذکر کی عادت کیجئے اس کی بے پناہ برکتیں ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اجر ناظرین اجر یعنی اجرس سے ہے اجر جو ہے اجرس سے ہے اور جس طرح مزدوری کرتا ہے پھر اس کو اجرت ملتی ہے مسلمان نیکی کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے نیکی کا عوض اجر ہے اور عام طور پر ناظرین جو گناہ ہے اس کے بدلے میں جو یعنی سزا ہے اسے وعید بھی کہتے ہیں اور اسے سزا بھی کہا جاتا ہے اسے عذاب بھی کہا جاتا ہے تو اجر یعنی اس کا معنی اجر ہی ہوگا یہ ہم عام طور پر اردو بھی استعمال کرتے ہیں بھئی میں یہ کام کروں گا اس کا اجر کیا ہوگا تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے محسنین محسنین محسن کی جمع ہے محسن اس میں فائل کسیغہ ہے بروزن مفعل محسن کے تے احسان کرنے والا اور محسنین اور محسن دو جماعتی احسان کرنے والے محسن عام طور پر ہمارے یہ نام بھی رکھا جاتا ہے بچوں کا بڑا پیارا نام ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایک سابزادے کا نام محسن بھی تھا جو بچپن میں وصال فرما گئے تھے تو ناظرین یہ محسن احسان کرے ہم کہتے ہیں بھی یہ نا یہ فلا میرا محسن ہے اس پر میں بات نہیں کروں گا ہمیں محسن کش نہیں ہونا چاہیے یعنی جو احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ احسان کے صورت میں ہو اس کا احسان کا بدلہ جو ہے وبال کے صورت میں نہ ہو تو محسن عام طوپر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہو یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی ہے ہی کی شکل میں ہو کی شکل میں یا ہی کی شکل میں ہو جب ہم پیش کہتے ہیں تو پیش اور لٹا پیش دونوں مرات ہو سکتے ہیں جب ہم ہی کہتے ہیں تو زیر کھڑی زیر دونوں مرات ہو سکتے ہیں اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یہی اس کا مہنا ہوگا وہ اس 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 کے بعد ناظرین چلتے ہیں افوال کے جانب یتقی اصل میں یہ تھا یتقی قاف کے بعد یا تھا یتقی فیل مذار معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا مہنا ہے وہ پرہزگاری اختیار کرتا ہے یا وہ پرہزگاری اختیار کرے گا یا وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور یہاں پر من ہے تو من کی وجہ سے آخر سے حرف اللہ گر گیا یا حرف اللہ تینے واؤ علیف یا تو ہی گر جاتے ہیں تو میں یہ تقی ہوا اس کا مہنا ہوگا جو تقوی اختیار کرے یا جو پرہزگاری اختیار کرے اور سیم آپ دیکھیں یا سبر یہاں پر چونکہ واؤ کا عطف ہے تو اس پر بھی وہی حکم لاغو ہوگا کہ یا سبرو تھا فیل مذار معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا مہنا ہے وہ سبر کرتا ہے وہ سبر کرے گا اور یہاں پر بھی گویا کہ عطف موجود ہے تو من داخل ہے تو یسبر ہوا آخر ساکن ہوا اور اس کا معنی ہوگا کہ جو سبر اختیار کرے سبر یسبرو سبرن سبر جو ہے اس کا مزدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو غصے کے وقت روکنا اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا اور جب غصہ آ رہا ہو تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے ذرا سا اپنے اوپر کنٹرول کرنا اسی عام طور پر سبر کہتے ہیں اس کے بات ہے یدیعو یدیعو فعل مزدر معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ وہ ضائع کرتا ہے وہ ضائع کرے گا اور لا حرف نفی ہے فعل مزدر پر داخل ہوتا ہے نفی کا معنی دیتا ہے لا یدیعو وہ ضائع نہیں کرتا چلتے ہیں حروف کی یعنی انہ حرف تحقیق کہ چملہ اسم پر داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی بے شک ہے تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے واؤ کا معنی اور اور واؤ یہاں پر عطف کے لیے فا کا معنی پس ہے تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں لا کا معنی ہے نہیں بارہ کلمات میں کل تین کلمات ہیں جو بالعموم بلکہ چار کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک جو ہے وہ اسم اللہ ہے نمبر دو عجر ہے نمبر تین جو ہے وہ محسن نمبر چار یس برم سبر آئیے ناظرین حروف کو آپ سے ملا کر کلمات کلمات کو آپ سے ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائے دو دیازے دی این پیش لا یدیعو حمزہ جیم زبر اج روالام زبر والمیمحا پیش محسین زرسی نونیاز دنی نو زبنہ لا یدیعو اج والمحسنین یہاں وقف رہیں گے تو لا یدیعو اج والمحسنین پڑھیں گے انشاءاللہ مزید پرغیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائی گا ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این لہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یدیعو اجر المحسنین اب پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز تلاوی میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یدیعو اجر المحسنین اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یدیعو اجر المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی یہ ہمارے اس پرگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفریم القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ پڑھیں چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ کی جانب انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یدیعو اجر المحسنین بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور سبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورت ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب تفسیر ناظرین آیت نمبر ایٹی تری کی طرف ہم تھے فصبر جمیل اس پر بات ہو رہی تھی سبر جمیل کیا ہوتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کر دیا ہے اب ناظرین یاکوب علیہ السلام نے جو ایک لفظ کہا تھا ایک جملہ لفظ کہا تھا کہ یا اصفہ آیت نمبر ایٹی فور میں کہ یا اصفہ علی یوسفہ ہی افسوس یوسف کی جدائی پر اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی اور وہ غم برداشت کرنے والے تھے اب یہاں پر ناظرین فرمایا ابن عباس اللہ تعالیٰ انہما نے کس کا معنی ہے افسوس کے اوپر میرا طویل رنج و غم ابن قطیبہ کہتے ہیں کہ الاصف کا معنی ہے بہت زیادہ حسن سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس امت کو مسئیبت کے وقت کہنے کے لیے جو کلمات دیے گئے وہ اگر انبیاء سابقین ان کو یہ کلمات دی گئے ہوتے تو یاقوب علیہ السلام بھی یہ کلمات ادا فرماتے لیکن انہوں نے یا اصف علی یوسف کے بجائے وہ انہا للہ یہ پڑتے لیکن یا اصف علی یوسف کہا اگر یہ کہا جائے کہ یاقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا افسوس یوسف کی جدائی پر تو یہ تو شکایت کے الفاظ ہیں اب یہاں پر سبر کا رہا سبر جمیل کا رہا اس کا جواب یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی سبر جمیل کے منافع یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتے جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یا میں نمازیں پڑھتا ہوں روزیں بھی رکھتا ہوں بڑے نیک کام کرتا ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مسئیبت نازل فرما دی میں تو کسی کے یہ اللہ تعالیٰ کی شکایت ہے اور یہاں پر جب ہم کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا الہ العالمین میں یہ معاملہ تیرے سبکت کرتا ہوں مجھے فلان پریشان کہ میں سبر کرتا ہوں تیرے بارگاہ کی خاطر مولا میری یہ مسئیبت ہے میں تیرے سبکت کرتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے تو یہ تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ ہو کہ میں ہی ملا تھا باقی سب کوئی نما وہ فلاقوں میں جانتا ہوں وہ ہر برا کام کرتا ہے اس پر تو کوئی مسئیبت نہیں آتی میں ملا ہوا ہوں تو یہ شکایت ہے یہ منع ہے لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرنا تو یہ گویا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنا غم اپنی شکایت اللہ کی بارگاہ میں سپرد کی کہ مولا تو ہے اور تو ہی کرم فرمانے والا ہے یہ دعائیہ کلمات ہیں ان کی مراد یہ تھی کہ اے میرے رب یوسف کا جو مجھے رنج اور افسوس ہے اس پر رحم فرما اولاد سے محبت فطرت اور طبیعت کا تقاضہ ہے اس کی جدائی پر رنج و غم ہونا یہ بھی فطرت اور طبیعت کا تقاضہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ممنوع یہ ہے کہ انسان غم سے چیخ و بکار کرے اور ایسے کام کرے جس سے بے قراری اور بے چینی کا اظہار ہو دل میں رنج ہو آنکھوں میں آسوں ہو اور اپنے رنج و غم کا اللہ سے اظہار ہو اور اس میں اللہ تعالی کی شکایت نہ ہو بلکہ اللہ تعالی کی طرف ہو تو یہ تمام امور جائز ہیں ان میں کسی کو ہم ملامت نہیں کریں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزد ابراہیم کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بوسر دیا ان کو سنگا اور حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ وہ اپنے جان کی سخاوت کر رہے تھے یعنی وہ وسال فرما رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے تب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یا رسول اللہ آبیر ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ابن عوف یہ آنسو رحمت ہے پھر آپ کی آنکھوں میں اور آنسو آگئے آپ نے فرمایا کہ آنکھ سے آنسو بھیتے ہیں دل غمگین ہے ہم زبان سے صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی پر غمزدہ ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ تو فتدی تقاضہ ہے بات یہ کہ جب اللہ تعالی کی شکایت کی جائے تو وہ غلط ہے ٹھیک ہے نا تو اس فرق کو ذرا سمجھی تو یاکوب علیہ السلام نے فرمایا ہے افسوس تو آپ نے اپنا افسوس اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں سپرد کیا کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی پاس جبرائیل آئے تو آپ پہچان گئے آپ کے اتخانے میں تھے اس وقت تو کہا کہ مکرم فرشتے آپ کو یاکوب علیہ السلام کا علم ہے تو پوچھا پوچھا کیا حالیں فرمایا کہ ان کی بینائی جاتی رہی آپ کے غم میں تو پوچھا انہیں کتنا غم ہے کہا ستر درجہ زیادہ غم ہے پوچھا ان کو عجر بھی ملے گا فرمایا کہ ان کو سو شہیدوں کا عجر ملے گا اس بینائی پر صبر کرنے کی وجہ سے امام حسن برسی کہتے ہیں کہ یاکوب علیہ السلام مسلسل کئی سال تک روتے رہے اور ان کی آنکھیں خوشک نہیں ہوتی تھیں جب ان سے بسارت گئی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سے زیادہ عزت والا کوئی نہ تھا یہ ہے صبر جمیل اور اس پر عجر عظیم اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناظرین اول تو مسئیبتوں سے مشکلات سے محفوظ فرمائے کئی مشکلات آ بھی جائیں تو ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر عجر عظیم عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بر سے آپ ہمیں کالس کر سکتے ہیں سکیر پر نمبر دسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد انہیں گے کسی خطے کسی مل سے اٹھائیں اپنے فونس ٹلکی جی نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں سب کے لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم جی سب کو تجمع سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم من یتقی من یتقی و یتدرقا ان اللہ لا یدیع لا جدیع اجر الموسین جلیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم جی کہاں سے جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من یتقی و یتدرقا یتقی میں کافو کھینچی من یتقی و یصبر من یتقی و یصبر فائن اللہ فائن اللہ فائن اللہ لا یدیع اجر الموسین صدق اللہ لذین بے شک جو اللہ سے دکھتا ہے اور سبب کرتا ہے تو اللہ نے کو کارکس عجب زیان نہیں اچھا لا یدیع نہیں لا یدیع لا کو ذرا کھینچ کر پڑیں گے بہت بہت شکریہ السلام علیکم وآلیکم السلام وحمد اللہ جی کہاں سے صحیح جی سنائیے بسم اللہ رحمن وآلہ انہو من یتقی و یصبر فائن اللہ لا یعجب محسنین بے شک جو اللہ سے جڑتا ہے صبر کرتا ہے تو اللہ نے کو کاروں کا عجب زیان نہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم میری آوازہ تک پہنچ رہی ہے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ کہاں سے جی سنائیے اچھا من یتقی میں تا کو موٹا نہیں پڑنا یتقی نہیں یتقی تا کو نرمل پڑنا ہے ٹھیک ہے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسی آپ روزانہ علاوہ ہفتے توار کے چار بجے سے لائیو اور پاکستان وقت کے مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹی لکاس میں آپ دیکھتے ہیں اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیڈ آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سی کل پسندیدہ پروگرام مص نہ ہو جائے